السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلامیک مسائل اوف اڈیا کے اسپیشل پروگرام فرائیڈی کمنٹ باکس میں آپ کا خیر مقدم ہے ایک بار پھر ہم حاضر ہیں کچھ ضروری سوالوں کو لے کر کے جو دوستوں نے بھائیوں نے ہم سے کیے ہیں سب سے پہلا سوال آج کا ایک بھائی ہے جو یوٹیوب پر کمنٹ کر کے پوچھتے ہیں کہ میں نے کرائپٹو کرنسی میں انویسٹ کیا ہے پروفٹ بھی ہوا ہے پر اب کیا صرف انویسٹمنٹ کے پیسے لے سکتا ہوں یا پروفٹ کے بھی پیسے میں لے سکتا ہوں کیا کرنا چاہیے مجھے بھائی مسئلہ یہ ہے کہ جو آپ کی اصل رقم ہے اس کو آپ رہ لیں اور جو اس کا پروفٹ ہے جو منافع ہے اس کو کسی غریب کو صدقہ کر دیں اس سے اگلا سوال ہے بھائی ہے یہ سوال کرتے ہیں محمد عاصف انساری سعودی عربیہ سے کہ کہیں پر ہم بیٹے ہیں زمین پر یا کرسی پر یا اسی طرح سے بس میں یا کار میں تو پیر ہلانا کیسا ہے کیا یہ نہوست ہے بھائی نہوست تو نہیں ہے البتہ اگر آپ لوگوں میں مجلس میں بیٹے ہیں تو اس طرح سے پیر ہلانا یہ خلاف عدب ہے عدب کی خلاف چیز ہے اس کو اچھا نہیں سمجھا جاتا باقی نہوست ہے ایسا کچھ نہیں ہے دینی بھائی کا ایک سوال اور ہے کہ عمرہ مکمل ہونے پر غسل نہیں کیا اور بال نہیں کٹوائے احرام کی حالت میں نفلی تواف کر سکتے ہیں یا نہیں یا غسل کر کے کپڑے بدل کر ہی نفلی تواف ہوگا تو بھائی مسئلہ یہ ہے کہ افضل اور بہتر طریقہ ہے کہ پہلے عمرہ مکمل کرے اور عمرہ جو ہے وہ تواف سعی اور حلق یعنی گنجہ ہونا اس کا نام عمرہ ہے باقی اگر آپ نے بیچ میں تواف کر لیا تو تواف ہو جائے گا اس سے کوئی دم وغیرہ واجب نہیں ہوگا یہ بھائی انس حسامی جلال آباد بجنور سے ہیں لکھتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں امید ہے خیلیت سے ہوں گے سوال یہ ہے کہ کیا مائک کے ذریعے نماز پڑھانا صحیح ہے جی ہاں بلکل صحیح ہے پڑھا سکتے ہیں کوئی ہر ہے جس میں نہیں ہے صدری نماز میں مائک کے ذریعے امام صاحب کی تلاوت اور تسبیحات وغیرہ کی آواز مقتدی حضرات کو سنائی دیتی ہے تو کیا اس صورت میں نماز میں کوئی فرق آئے گا یا نہیں ورحال نماز تو ہو جائے گی لیکن مائک کو موں سے اتنی دور کر لینا چاہیے کہ آپ ستی نمازوں میں جو تلاوت وغیرہ تسبیحات وغیرہ پڑھ رہے ہیں اس کی آواز مقتدی کو نہیں جانی چاہیے ایسا کرنا مقروح ہے اگر اتنی مقتدیوں کو آواز جا رہی ہے تو یہ مقروح عملی سے بچنا چاہیے السلام علیکم جی حضرت ہمارے والد صاحب کا انتقال ہو گیا ہے آپ سے دعا کی درخواست ہے اللہ ان کی مغفرت فرمائے اور ہم کو بھی بتائیں کہ ہم ان کی مغفرت کے لیے اور ان کو عصال سوا پہنچانے کے لیے کہ آپ بہتر کر سکتے ہیں بھائی دیکھیں ایک تو آپ احتمام رکھیں کہ تین مرتبہ قلو اللہ پڑھ کر کے ان کو سوا پہنچائے اور ہر نماز کے بعد ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں اور ان کے نام سے صدقہ بھی کرتے رہا کریں مستقیب آپ یہ کریے گا انشاءاللہ ان کو سوا پہنچے گا ان کی رفت کو سکون ملے گا اللہ ان کی مغفرت کر دے گا یہ بھائی شانواز خان مورنہ بجنور سے سوال کرتے ہیں کہ کیا بہن کے نکاح میں سگا بھائی گواہ بن سکتا ہے جی ہاں بالکل بن سکتا ہے سگا بھائی گواہ بن سکتا ہے کوئی حرج کی بات اس میں نہیں ہے دوسرا سوال ہی نہیں کہہ کہ میت کو دفنانے کے بعد قبر پر سور بقرہ کا اول اور آخر رکوع جو پڑھا جاتا ہے تو اس کو کب پڑھیں عوام کی دعا کرنے کے بعد یہ پہلے جب قبر تیار ہو جائے تو اس کے بعد پڑھنا شروع کر دیں مسجد کی محراب ممبر بیچ ہو یا ایک طرف زیادہ جگہ ہو اور ایک طرف کم ہو تو یہ کیسا ہے دیکھیں اگر نقشہ وغیرہ یا جگہ کی تنگی کی وجہ سے جگہ ایک طرف کم اور ایک طرف زیادہ ہے تو اس میں کوئی حرج مکرو یا یہ حرام نہیں ہے البتہ بہتر اور افضل طریقہ وہی ہے کہ دونوں طرف جگہ برابر ہونی چاہیے بیلنس ہونا چاہیے السلام علیکم ایک بھائی ہے جنہوں نے نام نہیں لکھائے سوال کرتے ہیں کہ مرد اپنی بیوی کے پستان اپنے موں میں لے سکتا ہے یا نہیں اور یہ کیسا ہے جی ہاں لے سکتا ہے جائز ہے شرعن کوئی اس میں قواہت نہیں ہے البتہ بچہ وغیرہ اگر دودھ پی رہے تو تھوڑی احتیاط رکھنی چاہیے کہ بیوی کا دودھ موں میں نہ جائے السلام علیکم ورحمت اللہ اگر کوئی رکو یا سجدے میں قرآن مجید پڑھ لے تو کیا نماز ہو جائے گی یا اس پر سجدہ سہو واجب ہوگا رکو اور سجدے میں اگر قرآن پڑھ لیا تو نماز ہو جائے گی نماز میں کوئی کراہت نہیں آئے گی البتہ ایسا کرنا خلاف سنت ہے سنت کی خلاف ہے سنت سے جس عمل کی جس رکن کی جو چیز ثابت ہے وہی کریں تسبیحات جہاں ثابت ہے تو تسبیحات پڑھیں آپ نے تلاوت کر لی نماز تو ہو جائے گی قلوتہ خلاف سنت ہے لیکن سجدہ سہو اس میں واجب نہیں ہوگا ایسا کرنے سے ایک بھائی ہیں سوال کرتے ہیں کہ جن برطنوں میں کھانا بنایا جاتا ہے وہ مثلا پریشر کوکر ہیں یا بگونے ہنڈی وغیرہ تو کیا اس میں روٹی چور کے کھا سکتے ہیں یا اس کو انگلی سے چارٹ سکتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ جو ایسا کرتا ہے تو اس کی شادی میں بارش ہوتی ہے دیکھیں پہلا والا جو سوال ہے کہ کیا ایسا کر سکتے ہیں اس میں روٹی چور کے کھانا یا انگلی سے اس کو ساف کرنا یہ باتیں وہ ہیں جو خلاف عدب اور اچھی نہیں سمجھے جاتی ہیں آپ جب کھائیں تو بڑے برطن سے چھوٹے برطن میں نکال کر کے کھائیں ہاں البتہ کبھی بگونہ جیسے پوری سبزی نکال لی ہے اب انگلی وغیرہ سے ساف کرنے کے لئے اس کو چارٹ رہے ہیں تو کر سکتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہیں اور یہ دوسری والی جو بات ہے اپنی سوچ ہے اور غلط فہمیاں ہیں ایسا اس کے کچھ نہیں ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے کیا گھر میں مچھلی پال سکتے ہیں جو شیشے کا جار ہوتا ہے اس کے اندر جی ہاں پال سکتے ہیں حرج کوئی نہیں ہے بلکل آپ پالیے گا حضرت عدد میں سگے دیور کے لڑکے سے پردہ کرنا چاہیے یا نہیں محمد سجاد صدی کی شیرکوٹ سے جی ہاں بلکل چونکہ دیور بھی غیر محرم ہے اس کا بیٹا بھی غیر محرم ہوگا اگر بالغ ہے یادہ اگر دیور کا بیٹا بالغ ہے تو اسے عدد کے اندر بھی اور بغیر عدد کے بھی پردہ ہے پردہ کرنا چاہیے السلام علیکم اس تنجے سے فارغ ہونے کے بعد میں پھر یہ تھوڑا سا سوال انہوں نے کچھ لکھ نہیں پائے لیکن جو میں سمجھا ہوں پڑھ کر کے وہ یہ ہے کہ اس تنجے سے فارغ ہونے کے بعد جو اٹھ بیٹھ کرتے ہیں کبھی کبھی اور پھر اس کے بعد میں قطرہ آ جاتا ہے اور وہ قطرہ کپڑوں پر پینٹ پر یا پاجامے پر لگ جاتا ہے تو کیا استنجہ کرنا دوبارہ سے ضروری ہے یا صرف کپڑے بدل کر نماز ہو جائے گی دیکھئے اگر قطرے وغیرہ آ گئے ہیں تو آپ استنجہ کر لیں دوبارہ اور کپڑا چینج کر کے کپڑا بدل کر نماز پڑھ لیں لیکن بہتر اور افضل طریقہ یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا آدمی ہے جس کو قطرہ آنی کی بیماری ہے اور عادت ہے کہ اس کو قطرے آ جاتے ہیں تو استنجہ کے بعد میں تھوڑا سا ٹیشو پیپر کی تہ کر کے چار پانچ تہ کر کے اور وہ استنجہ کی جگہ میں رکھ لیں تاکہ اگر کوئی قطرہ وغیرہ آئے تو اس ٹیشو پیپر پر لگ جائے اور کپڑے خراب ہونے سے بچ جائے تو یہ تھے کوئی ضروری سوال جن کے جواب دیے جا چکے ہیں اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ ہمیں لکھ سکتے ہیں یوٹیوب پر کسی بھی ویڈیو میں کمنٹ بوکس میں جائیں اور کمنٹ کر دیں اپنے سوال کو ورنہ نبے چوراسی تیس بیس اکتیس یہ ہمارا وٹس اپ نمبر ہے اس پر آپ میسیج کر سکتے ہیں اپنے نام اور ایڈریس کے ساتھ